سلام علیکم ابھی پاکباز عبداللہ کے ہم ریڈنگ کریں تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائی گئی اس کے تفہیم ہم کریں گے عبدالمطلیق کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے یہاں پر جو الفاظ انڈرلین کیے گئے ہیں یعنی قط کشیدہ کیے گئے ہیں اس کے معنی جو ہے نا میں آپ کو ایک پکچر بھی جاؤں گی اس میں اس کے معنی ہے وہ معنی کو کلاس فکر میں لکھئے اور یاد کر لیجئے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے عبدالمطلیق کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا پاک براز عبداللہ کے بارے میں یہاں پتہ پتہ ہے جرہ تو عبداللہ کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے اور نو بھائیوں تھے سب سے چھوٹے عبداللہ تھے تو عبد المطلب نے ایک دعا مانگی تھی کہ اگر میں کوئی دس بیٹے ہو جائیں تو میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خربان کروں گا تو اسی طرح سب سے آخری بیٹے کا نام عبداللہ تھا جو نبی سسم کے والد تھے تو جب وہ پیدا ہوئے تو اتنے وجھی اور دلکش تھے کہ عبد المطلب کو ان کو زباہ کرنا بلکل ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کیسا ایک والد جو ہے اپنے بیٹے کو زباہ کر سکتا تو انہوں جو ہے اپنے درویش بزرگ کے پاس گئے اور بولے کہ میں اسے منت مانگ لیا تھا اب میں اس کا کفرہ کیسے ادا کروں کیسے اس منت سے میں کفرہ ادا کروں بلکل انہوں نے سوال کرنے کے لئے گئے اب وہ منت مانگ لیا تھے کہ بیٹے کو زباہ کریں گے کیسا بھی زباہ تو کرنا تھا تو وہ درویش بولے کہ آپ جو ہے ایک چٹی پہ اپنے بیٹے کا نام لکھئے اور ایک چٹی پہ دس اونٹوں کا نام لکھئے اور اچھا لئے اگر آپ کے بیٹے کا نام آئے گا تو اور دس اونٹوں کا اضافہ کرنا ہوں گا بولکے ایسا انہوں جو ہے ان کو ایک طریقہ بتائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہے اپنے گھر گئے جا کے ایک پہ اپنے بیٹے عبداللہ کا نام لکھے اور ایک پہ دس اونٹوں کا نام لکھے جب اچھالا گیا تو عبداللہ کا ہی نام آیا پھر زباہی کرنا ہے تو پھر انہوں اور پریشان ہو گئے بولے کہ نہیں اب بیس کر دیں گے پھر ایک پہ بیس اونٹ لکھے ایک پہ عبداللہ کا نام لکھے اچھالے تو پھر عبداللہ کا نام آیا ایسے ہی جب تک عبداللہ کا نام آیا جب تک کہ وہ اونٹ جو ہے نا سو نہیں ہو گئے جب سو اونٹ ہو گئے جب اچھالے کہ ایک چٹی پہ عبداللہ کا نام ہے ایک چٹی پہ سو اونٹ کا نام ہے تب جو ہے نا سو اونٹ بل کے نکلا تو عبد المطلب سو اونٹوں کو اللہ کی راہ میں خوربان کر کے جو نیت کرے تھے اللہ تعالیٰ سے اس کا کفارہ ادا کیے تو یہاں پر یہی ان کی تاریخ بیان کی جاری کہ زباہ کرنے کے لیے چھوڑی ہاتھ میں سمالی یہ اسی کا ذکر ہے اور ابو لاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی یہاں پر تاریخ ہو رہی کہ انہوں بلا کی جازیبیت یعنی کشش تھی ان کے چہرے پر اور ان کی پیشانی میں عجیب سی چمک تھی کہ کوئی مکہ میں اس سے پہلے ویسا آدمی ویسا بچہ پیدا نہیں ہوا تھا ایک دن دوپہر کے وقت یہاں پر یہ جو بات چل رہی وہ عبداللہ کے نکاح کی بات ہو رہی کہ عبداللہ جو جو جوانی کو پہنچ گئے تو جوانی کو پہنچ گئے تو کیا ہوا کہ ان کی نکاح کیسا کرنا ہے کون لڑکی دیں گا ان کو اس کے بارے میں باتیں ہو رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے ساتھ ایک آدمی آ کے بولتا کہ میں عبداللہ کے سر کے اوپر ایک عبر کا ٹکڑا دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا وہ اللہ کی رحمت ہوں گی یہ ایک ایسا نور ہے میں آج تک نے دیکھا ایسا کرشما میں آج تک نے دیکھا کہ کسی کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اوپر گرمی کی تپیش نئے محسوس ہونا بلکہ اس کے اوپر عبر کا ٹکڑا اس کے ساتھ ساتھ بھیج رہا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ایسا نظارہ میں آج تک نے دیکھا بلکہ ان کی تعریف میں ایک آدمی جو ہے نا جو بھگریت چراتا تھا چرواہا آ کر بولا یہاں پر جو بات چل رہی وہ عبداللہ اور بی بی آمینہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ تھی ان دونوں کی شادی کے بھارے میں ذکر کیا جارا کہ لوگ جو ہے نا بولنے لگے اب عبداللہ کی نکاح کا وقت آ گیا تو کس کے پاس گئے عبدالمناف کے پاس گئے عبدالمناف کے گھرانے میں شکار کا گوشت آیا دیکھچی چلہے پر چڑھی ہی تھی ایک بھر